السلام علیکم زومر پکچرز کے بینر تلے تیار کی جانے والی اس فلم کے سرمایہ کار خلیفہ خرشید احمد اور خلیفہ سرور سعید تھے جس کی کہانی سکھے دار نے لکھی فلم کے ہدایت کار خلیفہ سعید احمد تھے اکس بندی کا کام اہم صادق نے کیا پنجابی زبان کی یہ فلم باری سٹوڈیو لاہور میں تیار کی گئی اور انیس سو اکتر میں چودوے نمبر پر ریلیز ہونے والی یہ پنجابی فلم تھی اسغرا فلم کے نمائے اداکاروں میں اجاز، نغمہ، اقبال حسن، محپارہ، ساون، سلطان راہی، مزر شاہ، سیما، منور ضریف، ننہا، خلیفہ نظیر، رزیہ، تاہرہ، تانی، جگی ملک، چنگیزی، خیام، مراد احمد، مصطفیٰ ٹینڈ اور مہمان اداکاروں میں اداکار رنگیلا شامل تھے اس فلم کی کہانی کیا تھی آئیے دیکھتے ہیں فلم کی ابتداء گاؤں کے ایک اکھڑ اور ظالم چودری ملک سردار خان اداکار سلطان راہی کے ظلم سے شروع ہوتی ہے جو سمگلروں کے کہنے پر زبردستی گاؤں کے لوگوں سے زمینیں خرید لیتا ہے مگر ایک زمیدار برکت خان کے انکار پر وہ اسے قتل کر دیتا ہے جس پر اس کی بیوی اداکارہ سیما اپنے دو بیٹوں اکبر اور اسگر کے ساتھ گھر سے بھاگ جاتی ہے مگر اسگر راستے میں اس سے بچھڑ کر اپنے ایک ہم عمر اقبال کے ساتھ چلا جاتا ہے سیما اکبر کو لے کر ایک گھر میں پناہ لے لیتی ہے وقت کے ساتھ اسگر اداکار ساون اکبر اداکار اجاز اور اقبال اداکار اقبال حسن جوان ہو جاتے ہیں جن میں اکبر خفیہ پولیس میں ملازم ہو جاتا ہے چودری سردار اپنے بہنوئی سے اس کی بیٹی شمیم اداکارہ نغمہ کی اپنے بیٹے اداکار جگی ملک سے رشتے کی بات کرتا ہے مگر انگلینڈ میں پڑھنے والی شمیم کا باپ سردار کو اس کے جاہل بیٹے کے لیے اپنی بیٹی کے رشتے سے انکار کر دیتا ہے ادھر مری میں سہر کے دوران اکبر اور شمو کی ہوئی اچانک ملاقات محبت میں تبدیل ہو جاتی ہے لیکن دوسری طرف گاؤں میں سردار شمو کے باپ کو زہر دے کر مروا دیتا ہے اس علاقے میں بڑتی وارداتوں کی وجہ سے شمو کے باپ کے قتل کی تحقیقات کے لیے اکبر کو وہاں بھیجا جاتا ہے اکبال اپنی بہن کے کہنے سے لڑائی سے توبہ کر لیتا ہے اور اسگر کو بھی منع کر دیتا ہے لیکن گاؤں والوں پر ظلم ہونے کی وجہ سے اکبر ان کی مدد کو آتا ہے جس کی حمایت اسگر کرتا ہے اکبر اپنی ماں کو اسگر کے متعلق بتاتا ہے جو یہ سن کر عجیب سا محسوس کرتی ہے اب سردار اسگر ایک سبق سکھانے کے لیے ایک چھٹے ہوئے بدماش ماجو اداکار مزر شاہ کو بلاتا ہے مگر ماجو کو جب اپنی ماں اداکار آتانی سے یہ پتا چلتا ہے کہ اسگر نے اس کی بہن کی عزت بچائی ہے تو وہ اسگر کو مارنے کا خیال موقوف کر دیتا ہے انتقامی طور پر سردار کے بندے ماجو کی بہن کو اٹھانے آ جاتے ہیں مگر اس کی ماں اپنی بیٹی کو مار کر خود کشی کر لیتی ہے اب اقبال پولیس میں اور اسگر فوج کی نوکری کے لیے چلا جاتا ہے مگر سردار کے بندے اقبال کی بہن کو اکیلا پا کر اس کی عزت لوٹنے کی کوشش کرتے ہیں فوج کی چھٹی سے آیا اسگرہ اچانک وہاں پہنچ کر اقبال کی بہن کی عزت بچا لیتا ہے مگر اس کی بہن گولی چلنے سے مر جاتی ہے اقبال جو پولیس آفیسر بن چکا ہوتا ہے وہ اسگرہ کا پیچھا کرتا ہے مگر اسگرہ دریا میں چھلانگ لگا دیتا ہے اقبال کی بہن مرتے ہوئے اس سے بتا جاتی ہے کہ اس کی عزت بچانے والا اسگرہ ہی تھا اور وہ بے قصور ہے دوسری طرف اسگرہ سردار کے ہتھے چڑ جاتا ہے ادھر ماجو کو اپنی مار بہن کے قتل کا پتا چلتا ہے تو وہ قاتلوں کو ڈھونڈنا شروع کر دیتا ہے اب سردار خان اسگرہ کو بھڑکا کر اور لڑکی کی عزت لوٹنے کا الزام لگا کر اسگرہ کو اکبر کے قتل کے لئے بھیجتا ہے لیکن وہاں اسگرہ اپنی اور اکبر کی اپنے باپ کے ساتھ فوٹو دیکھ کر جان جاتا ہے کہ اکبر اس کا بھائی ہے اور ماں کے آنے پر سارا معاملہ صاف ہو جاتا ہے دوسری طرف ماجو اپنی ماں اور بہن کے قاتلوں کو مار دیتا ہے سردار خان کا بیٹا اب اکبر کو مارنے اس کے گھر آتا ہے مگر وہاں موجود اسگر کے ہاتھوں مارا جاتا ہے سردار خان کو جب پتا چلتا ہے کہ جن کے لئے وہ کام کرتا رہا ہے وہ ملک کے دشمن ہے تو وہ ضمیر کے جاگنے پر ان کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے مگر باپ کے قاتل کا پتا چلنے کے بعد اسگر بھی اسے مارنے پہن جاتا ہے سردار خان اسے ساری صورتحال بتاتا ہے اور دونوں مل کر ملک دشمنہ کا مقابلہ کرتے ہیں جس میں سردار خان مارا جاتا ہے اب اسگر ان غیر ملکیوں کا پیچھا کرتا ہے جن کے پاس ملک کے اہم راز ہوتے ہیں ادھر اقبال پولیس کے ساتھ اور اکبر اپنے جاسوسوں کے ساتھ موقع پر پہنچ جاتے ہیں اسگر اکیلا ہی ان سب کو موت کے گھاٹ اتارتا ہے اور آخر میں بموں کا ایک زخیرہ لے کر دشمن کے ساتھیوں کے درمیان جا کر اپنا خاتمہ کر کے ان کو بھی مار دیتا ہے اور اپنی جان دے کر ملک کی حفاظت کرتا ہے اس طرح فلم کا اختتام ہوتا ہے اس فلم کا میوزک کیا تھا آئیے دیکھتے ہیں میڈم نور جہاں اور نصیم بیگم کے گائے گانوں کی شائری خاجہ پرویز نے کی جن کا میوزک الطاف عرف طافوں نے ترتیب دیا ان میں میڈم نور جہاں نے پانچ سولو گیت گائے جبکہ میڈم نور جہاں اور نصیم بیگم نے ایک دو گانہ گایا چھے گانوں پر مشتمل اس فلم میں میڈم نور جہاں کے تیرے بنا سجنہ دل نہیں لگ دا یہ گیت اداکارہ نغمہ پر پکچر آئیز ہوا سجنہ پیار تیرے نل کرنا میں نہیں دنیا کولوں ڈھرنا یہ گیت اداکارہ محپارہ پر اکس بند کیا گیا کی میں میں کجلا پاماں وے اکھیاں چھے یہ گیت بھی اداکارہ محپارہ پر ہی فلم آیا گیا میڈم نور جہاں کا مشہور زمانہ گیت منڈا شہر لاہور دا میرے دل تے تیر چلاوے یہ گیت اداکارہ نغمہ پر شوٹ ہوا میڈم نور جہاں اور نصیم بیگم کا اوے 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 ماہی میرا سب تو سونا یہ گیت اداکارہ نغمہ اور محپارہ پر اکس بند کیا گیا ناظرین یہ فلم سات فروری انیس سو اکتر بروز جمعہ پاکستان بھر میں ریلیز ہوئی کراچی میں اسے جوبلی نیرنگ لیبرٹی ہالی ووڈ شما نرگس مسود راکسی حیدر آباد کے نشات، راحت، لڑکانہ کے ایمپائر خانپور کے پیراڈائز، فیصل آباد کے ریکس لاہور کے آرڈین اور راول پنڈی کے نویلٹی میں نمائش کے لیے پیش کیا گیا کراچی کے علاوہ باقی کے تمام سنماوں کی معلومات کے لیے ہم جناب انوار الحسن، قدیر رانہ، تفیل شاہ، نوید اقبال، نصیر احمد شیخ اور زوار کامریڈ کے مشکور ہیں اس فلم کے حوالے سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ انورا کی کاپی تھی فلم کے پروڈیوسر، مصنف، ڈیریکٹر، شاعر، موسیقار حتی کے اداکار بھی 97 فیصد وہی تھے جو انورا کے تھے سو یہ بات کسی حد تک مانی بھی جا سکتی ہے کیونکہ دونوں فلموں کی کہانیاں سکیہ دار نہیں لکھی باہرال فلم کی کہانی انتہائی خوبصورت اور آخر میں با مقصد ہو گئی تھی گیت بھی کمال تھے جس کی وجہ سے یہ فلم سال کی تیسری عوصت فلم قرار پائی تو یہ تھا فلم اسغرہ کا ایک مکمل ریویو امید ہے آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک کیجئے کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار کیجئے اور اس ویڈیو کو شیئر کیجئے اس کے ساتھ گل فارم کو اجازت دیجئے اگلے ویڈیو میں ایک نئی فلم کے ریویو کے ساتھ آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گے اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ آپ کا حامی و نصر ہو اللہ حافظ